موسیقی موسیقی آج بارش بہت ہی چیز تھی شام سے ہی بادل چھا رہے تھے مگر احساس نہیں تھا کہ ایتیت بارش ہوگی اور تین کی چھت پر تو پھانی کی بوندیں اور بھی جیدہ آواز کرتی ہیں اس وقت اپنے پولڈنگ ہٹیے پر لیٹا ہوا میں اپنے آپ کو کمبل میں ڈھکے ہوئے تھا میں بارش کہوں نا ٹرن کو اور بڑھا دیتا ہے من کر رہا تھا اگر ایک کپ کرما گرم چائے مل جاتی تو تین کی چھت پر بل تین جلتہ رنگوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوگی مگر چائے مل نہیں سکتی تھی کیونکہ چائے بنانے کے لئے مجھے پودی اٹھنا پڑتا ہو اور اس وقت میں کمبل سے نکلنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا پس کمبل میں لیٹے لیٹے ہی کچھ باتیں سوچ رہا تھا پیسے میں بتا دو اس وقت میں اپنے ماما گھر میں ہوں اور ماما گھر کا یہ پہلی منزل کا کمرہ ہے سڑھیوں سے آ کر یہ کمرہ پڑتا ہے اور اس کے بعد پلی چھت ہے ماما گھر میں کہنے کو زیادہ لوگ نہیں ہے بس نانی رہتی ہے نانا کا دیگان تو چکا ہے نانی صبحوں سے بہت ہی چڑچڑی ہے اس وجہ سے زیادہ ان سے بات چیت نہیں ہوتی ہے میں اس کمرے میں ہی رہتا ہوں اور کھانے کے لئے پاسی کے بھٹلوں میں چلا جاتا ہوں نانی کے چڑچڑے سبھاؤ کے وجہ سے میرے دونوں ماما ٹرانسپر لے کر شہر اور پاش کے شہر میں چلے گئے ہیں باستوں میں کارن تو یہی بتایا ہوگا کہ نوکری میں ٹرانسپر ہوا ہے مگر ان کے ساتھ کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا فیسے میرے تین ماما ہیں یا کہت کے بڑے ماما اور مجدے ماما شہر میں نوکری کرتے ہیں چھوٹے ماما نے سوسائٹ کر دیا میں اس وقت جس کمرے میں ہوں کبھی ان کی سٹڈی ہوا کرتی تھی کمرہ پوری طرح سے زمان ازباب سے بھرا ہوا ہے ماما آرٹ کے سٹوڈنٹ تھے چترکاری موٹی کاری وغیرہ انہوں نے سیکھی تھی ماما بتاتی تھی بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ تھے مگر اس حساب سے اپنی جندگی میں کچھ کر نہیں پائے اس وقت جیسے بھتاش ہو کر انہوں نے سوسائٹ کر دیا تک اس وقت بھی کمرے میں بہت ساری پینٹنگ سموٹ کی آنکھ سکیچرز اور نجانے کیا کیا بھرا ہوا ہے دائی کرب دو تین سکھے سے ایک بڑا سا ٹرانک بھی ہے مگر میں نے کبھی ان کو کھول کر دیکھنے کی اچھا نہیں تھی ویسے بھی دوسرے کے گھر میں رہتے ہوئے دوسرے کا سمان چھونا توڑا عجیب لگتا ہے میں اپنے بارے میں بتا دوں میں امی تیش ہو پاس کے ہی شہر میں میرے دھر ہے مگر پڑھائی لکھائی ختم کرنے کے بعد جب نوکری کا کوئی سندھان نہیں ہوا تو ایکزامس وغیرہ دینے کے نام سے یہاں آ گیا تھا میری ماں کی شادی کے وقت نانا جی نے بہت سا دھن دھانیا دیا تھا اس جمعنے میں پتا بیٹی کو ودائی کے سمیں بہت سارا سونا گہنا وغیرہ دے دیتے تھے اس وجہ سے پتا کی جائجات میں بیٹی کا کوئی بھی حق نہیں ہوتا تھا اس دیاز سے اس شہر میں میرے بہنے کا کچھ کانا نہ تھا اس لیے مجھے یہیں پر ہور بنانا پڑا اگر جو بھی ہو پر آیا گھر پر آیا ہی ہوتا ہے اوپر سے نانی کا صبح اس لیے اس کمرے میں میں بس اس طرح سے سونے کا اور چائے وغیرہ بنانے کے لئے سٹوپ وغیرہ رکھ دیا تھا کھنا کھانے کے لئے پاس کے ہوتلوں میں چلا جاتا تھا مگر بارش کے اس موسم نے میرے مند میں عجیب سا کوتو حل بھر دیا ہوتا ہے نا بارش رہی ہو تو انسان کے دماغ میں کچھ کھوجنے کی اچھا بڑھ جاتی ہے بس یہی سوچ کر آج پتہ نہیں کیوں مامر کے بارے میں جاننے کی اچھا جاگ اٹھی تھی سوچا ان کے سامانوں کو کچھ ٹوڑ کر دکھا جائے اور یہی سوچ کر میں نے یہ سوٹ کے ساتھ ملیا پرانہ سو کس تھا دالہ خراب تھا اس لئے تھوڑی طاقت لگاتے ہی وہ کھل گیا اور میرے ہاتھوں میں آئی یہ پرانی سی ڈائری ڈائری ماما کی ہے من کا کوتوحل بڑھتا جا رہا ہے میں نے سورت دی کرمہ گرم چھائے بنا لی اور ایک سگرٹ چلا لیا اب اپنے بیٹ پر بیٹ کر کمبہ لوڑے میں چھائے اور سگرٹ کا مزہ لے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ماما کی ڈائری پڑھنا شروع کیا ڈائری خود لیت پر بیشواز نہیں کرتا مگر پچھلے اس سمیسے جو کچھ میرے ساتھ پورا ہے وہ اللوکی کی ہے میرے کمرے میں کمی چوہے کمی تھی چٹے جن سب کے مرے ہوئے اوشیش پڑی ملتے ہیں میں جن سب سے بہت پریشان سا ہوتا جا رہا ہوں وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان سب کا استعمال کرتی ہے میرا من آج کل پسند رہنے لگا کس لیے یہ پسندتہ ہے بتا نہیں پسند کا موسم آنے والا ہے پویل کی کوک شروع ہو گئی مگر آج تک ان سب میں مجھے کوئی بھی انٹریسٹ نہیں رہا تھا مگر کس لیک اس سمائے سے یہ سب بہت پیارے لگنے لگے ہیں مگر یہ خوشی سب دن کے سمجھ رہتی ہے شام ڈھلتے ڈھلتے من میں یہ عجیب سٹ ڈر پیدا ہونے لگتا ہے کہ رات کو وہ آئے گی مجھ سے ملے پایا ہوں مگر لگا دیا تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا پھر وہ مجھے نہیں دکھی اگلے دن صبح میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیسے آئی کس برے چھڑ میں میرے دماغ میں ایک ایسی مورتی بنانے کی اچھا جا گی اتر آنے لگے اپنے آپ ہی ہارٹ کالر سے نکلنے کے بعد مجھے کوئی بڑی سفلتا ہے سمان نہیں مل پا رہا تھا علاقے میرے پاس ہارٹ کالیج کی گوڑن میں ڈس پی رگری تھی مگر آج کل ہر جگہ گھڑبا جی چاپلوسی ہے شہر کے بڑے بڑے شلپیوں کے آگے میں ٹک نہیں پا رہا تھا علاقے ایک دو جگہ سے پردشنی کے لیے نمترن آ جاتے تھے مگر وہ سال میں ہیک کیا دو اور اسی طرح سے ایک دو پینٹنگ سے یا موڈل بیچ لے رہا تھا مگر اسے جو کمائی ہو رہی تھی اس سے ایٹ بھرنے لائک تھی کچھ نہیں مل پا رہا تھا اپنے گھر والوں کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا بس یہی سوچ کر پیڈ ایجنسی میں کام کرنے لگا وہاں پر بسکچ بنانے کا کام کر رہا تھا کی ایک اٹالین ویکتی روجر پابلو سے میری ملاقات ہوئی آشی جنک ویکتی تھا وہ کلہ کی بہت پرکت تھی اسے اور میری کلہ کی تعریف کرنے والا وہ پہلا ویکتی تھا اس نے میری کلہ میں کوئی کمی نہیں نکالی بلکہ جب بھی ملتا میرے ہر کام کی بڑا جڑ کر تعریف کرتا تھا میں اسے ایک پردشنی میں ملا تھا وہ پیٹری میں رہتا تھا تو روم میں اس کی پتا کا آرٹ اور اس کلچر کا بہت بڑا ویوسائے تھا ہم دونوں کی بیچ دیش اور بھانشہ کی بیویتہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک دوستی کا سمن بن گیا ایک دن میں نے اسے اپنی اسٹیڈی میں آمنترک کیا تھا نیسات بہت اچھی اٹیلین شراب لے کر آیا تھا وہ صبح تک ہم دونوں شراب پیتے اور گپ مارتے رہے تھے اس نے میرے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر تعریفیں نکالی تھی پابلو نے مجھے پٹلیا نے کام انترم لی دیا اس نے کہا میرے کام کی قدر یہاں نہیں ہوگی مجھے وہاں جانا چاہیے وہاں کے بڑے بڑے کلاکاروں سے وہ میری ملاقات کرا سکتا ہے میرا جیون بدل جائے گا میرے جیون کا سار تھکتہ مل جائے گا مگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں پیدیش جا سکوں پلین کی ٹکٹ کا کرچہ ویزا کا کرچہ یہ سب میں نہیں کر سکتا تھا اور گھر والوں سے مانگنے کا پرشن نہیں بنتا تھا کیونکہ گھر والوں سے مانگ کر ویزا یادترہ کروں ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس لئے میں نے اس کے آفر کو ہس کر ڈال دیا کہ بعد قریب ایک مہینے بیٹھتے ہیں ایک دن اچانک ایک ویدیشی پتر آیا میرے نام سے چونکوٹ پتر کھلنے پر پایا اس میں پلین کا ٹکٹ تھا اور چار لائن کا خط تھا دوست تمہارے لئے یہاں پر بہت اچھے کام کا آفر ہے پرین کا ٹکٹ بھیج رہا ہوں ترند ہی یہاں چلے آو ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا ایک مہینہ دور دھوک کر کے ہنٹتہ ویزا جگاڑ ہی لیا اور مل گیا مجھے ہرا سینل روم جانے کا وہاں پہنچ کر تو جیسے زندگی کے مائنے ہی بدلنے لگے تھے پاولو پریوار نے میری بہت تھاتی داری کی دو دن تو صرف گھومنے فرنے میں ہی بھیتے روم کے نیشنل میوزیم میں جا کر میں جیسے جیسے سورگ میں پہنچ گیا تھا پرانی اس دھاپت کلا چتکاری کچھ دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا آج تک آج تک جیسے جیسے جیون ویہر تھی گیا میرا مگر دیرے دیرے مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے سبح کے دن دیرے دیرے ختم ہونے لگے میری ملاقات ہوئی پابلو کی پتا سے انہوں نے بتایا کہ سولہ سو اور سترہ سو شرطابدی میں ٹٹلی میں ڈاک آٹ کا چلن تھا اس سمیں بہت عجیب طرح چترکاری کی جاتی تھی میرا کام تھا اس سمیں کے بڑے چترکاروں کے چتروں کی ڈمی چترکاری بنانا اور اس کے بندے میں مجھے ملنے تھے دو ہزار یورو ہر چتر کے میں بھی راجی ہو گیا ایسے سمیں پر ہی مجھے ایک چترکار کی چتر ملنے شروع چترکار کا نام تھا سیلوڑور اوسا اور اس کی چترکاری کا نام تھا ڈاک لائف آف پیچس اور دوسری تھی دو چتر پہلے چتر کا نام جتنا بھیانت تھا چتر بھی اتنا ہی بھیانت تھا دیکھ کر شریر میں سیہرن جاگ اٹھتی تھی ایک پیڑ سے لٹک رہی ایک پیشاچ کی لاش نیچے جمین پر ایک پیشاچ کو گھیر کر بہت سارے پیشاچ اور پیشاچ اپنا نار کی انوش ٹھان کر رہے ہیں دو دن میں ہی میں نے اس کی کوپی بنا لی بدلے میں ملے دو ہزار کڑکڑے یوروز من بہت پرسند ہو گیا من کہنے لگا کہ روم سہر میں رہ کر ہی میرے جیون کی ساتھ رکھتا ہے جس کی عمر کرتی بنا کر میں دو ہزار یورو کمائے تھے اس کے بارے میں جاننے کی چھا بھی جاگنے لگی ایک کیپ کی رائے لے کر دن بھر گھومتا رہا روم کی ہر ایک جگہ دیکھی کلوزیم گلیڈیٹرز روجن نے ایک پرانی کتاب میرے لئے کھوچ دی کھوچ کھوچ کر اس میں اس چترکار کے بارے میں جانکاری کھٹا شلکر نہ کیا یہ مہان شلپی سولہ سو صدی میں چنم لیا تھا بچپن سے وہ کسی نیم کو نہیں مانتے تھے ان کے پتا چاہتے تھے وہ بڑے ہو پر وکیل یا پروہید بنے پانچ ورش کی عمر میں اتاقہ دیانت کو گئی ماں کے سامنے پانچ بھائی بہنوں کے پالن پوشن کی سمجھ کھڑی تھی کچھ جمہداریوں کو بوجھ ان کے کندھے پر بھی آیا مگر ساہت اور کلا کے پرتیون کی روچی کسی حال میں بھی ان کا رجحان دوسری طرف ہوا انہوں نے ڈاک پینٹنگز بنانا شروع کیا اس نے انہیں ہاتھی کے گھر پر پہنچا دیا مگر اس کے پرتیون کا آکرشن کیسے گوا اس کے بارے میں میری جاننے کی پربل اچھا پوری نہیں ہو سکی اس کے ساتھ ان کی مرتیوں نے بھی مجھے بہت آشیر شکید کیا 1673 میں ان کی مرتیوں ہی اور اس مرتیوں کے ایک سال پہلے سے وہ بھگت رہے تھے ایک ہاتھ ترہ کے چرم رو جسے ہم ایڈیما بولتے ایڈیما میں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور بہت درد ہوتی ہے اس شلپکار نے مجھے اتنا ہی پربھاویت کیا تھا کہ میں پرن لے لیا تھا کہ کوپی ورک کے علاوہ جو کچھ بھی میں کروں گا وہ ہوگا ڈارک آرڈ دھیان دیا کام پر ویچ سریز کی دوسری پینٹنگ بھی کافری ڈراؤ نہیں تھی دو دل میں میں نے اسے بھی کتب کر لیا مگر اس دوران روجر مجھ سے ملنے ایک بھی بار نہیں آیا کلائنٹس کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کا پیزی رہنا سوہا ایک تھا مگر پینٹنگ ختم کر جب اس کے آفیس گیا میں پڑھ گیا بڑی مسیبت میں وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا بڑا سطالہ لگا ہوا تھا پاسی کے دکانوالے سے سوشن میں پوچھنے پر اس نے بہت بری خبر بتائی پابلو پریوار بہت بڑا چور تھا جو بڑے بڑے کلاکاروں کی کلاکرتیوں کی پاپی بنا کر بہت مہنگے داموں پر بیشتا تھا اس کے لئے وہ ہمیشہ ڈھونٹے رہتے تھے ایسے کلاکاروں کی جن میں دکشتا تو ہے مگر جیون میں جو اسفل ہیں دھنو پارجن کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے ان بڑی کلاکرتیوں کی کوپی ایک دو ہزار میں بنا کر لاکھوں کروڑوں میں اس سے اس دی بتا کر بیشت دی ایک دو پابلو کا پتا تو فرار تھا مگر پابلو اس وقت جھیل میں تھا میں بھیانک مصیبت مت کا میں نے پابلو سے توبارہ ملنے کی سوچی بھی نہیں روسہ کی چتر کوپی کرنے کے نام سے اگر میں پکڑا جاتا تو دیش میں پولیس سے میری میری رکشہ کون کرتا میری پاس اس وقت ایک لاکھ چالیس اجار بھارتی روپے کے قریب تھے دورنتی بھارت لوٹ آیا لوٹے میں قریب چالیس اجار کا خرچہ آیا باقی بچے پیسے بینک میں ڈال دی یہاں آکر نوکری کی تلاش میں بڑھ گیا اور دھیرے دھیرے استطیع ایسی ہونے لگی کہ مجھے اپنی کلاکریتیا سستے داموں پر بیشنی پڑی میری پاس اس وقت بھی روسا کی وہ کوپی کلاکریتی ایک رات پتہ نہیں کس دھن میں میں نے مورتی بنانی شروع روسا کی دویچ کا نکشرن کرتے ہوئے میں یہ مورتی بنا رہا تھا چھے دن کی اتھک محنت سے میں نے دو فٹ آکار کی مورتی بنا لی ساتھوے دن اسے پرونس کلر دینے لگا کلر دینے کے بعد مورتی کے پیروں کے پاس تھی حصے کو چکنا کرتے ہوئے پلیٹ سے اچانک میری انگلے کڑ گئی اور انگلے سے بہت سارا خون وہاں لگ گیا بڑے مشکل سے خون بند ہوا مگر مورتی کے پیر سن گئے تھے خون سے کلے اور پرونس کلر سے بنی مورتی بہت بھیاوہ دکھ رہی تھی اور خون لگنے سے اور ڈراؤنی ہو گئی تھی بڑی سادھانی سے الکوحل اور روئی سے خون ساف کیا نہیں تو کلے اور مورتی میں مورتی کچھ وہ دکھنا بند ہو گئے پھر ایک رات سوتے ہوئے میں میں نے کمرے میں بہت تیج خوشبو محسوس تھا مجھے شاید ایلوشینیشن ہو رہا تھا میں نے دیکھا بہت بھوک سورت نوجوان لڑکی کو جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اس کے شریر میں ایک دھاگا تک نہیں تھی ترہ نروس تھی شریر کی رچنا اتنی سندر تھی کہ اسے دیکھ کر ایک ہی پل میں مجھے اسے پا لینے کی اچھا جا گھٹی اگلے ہی پل آج جڑ ہوا وہ اچھانک چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور بستر پر لیڑ کری میری اچھا اچھانک اس تک کیسے پہنچ کی پتا نہیں مگر میں اپنے آپ کو روپ نہ سکا اس رات میں نے جانا کام پڑیڑا کتنی آنند دائک ہوتی ہے زندگی میں پہلی بار سکس کا نبھاؤ مجھے اسی رات گوا تھا اس کے بعد ہر پورن مانسی کو میں سکھ سکھ پرابتی کرنے لگا جیون جیسے خوشیوں سے بھر گیا تھا اسے ایک نام بھی دیا میں نائٹ انجل اس کے بعد پننے پک پننے چھوٹے ماما نے لکھا ان کی اور اس مورتی کے ملن کی کہانی ان کی کام کریڑا کے سکھ کے بارے مگر مجھے ان کی ان سب باتوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا میں پنے پر پنے پلٹتے جا رہا تھا بیچ بیچ میں ان کے جیون میں پریورتن جیون میں سفلتا پرابتی کے بھی ان لکھ تھے باہر اب دیرے دیرے بارش کا تیج تو نہیں آ رہی تی میرے من میں اچھا تھی یہ جاننے کی آگے کیا ہوا اور وہ مورتی کہا گئی دو چار پنے پلٹ کے بعد میرا انٹریسٹ پھر سے جاگنے لگا ماما نے لکھا میری شار لکش نمت اس کے اپی شب خکم وہ انسان گئی ہے نرک کی پیش آج ہر رات اس کے ساتھ ملن کرنے میں میرے شریف سے کون بہر آ ہاں پنی ماں کو ہونے والا ملن اب ہر رات کو ہونے لگا ہے ہر رات ایک بھوکی شیرنی کی طرح وہ میرے پاس آ جاتی ہے اپنی بھوک مٹانے اور خوب مٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہاتی ہے میرے شریف سے کون شریف کے الگ حصوں میں الگ طرح کے کھاؤ دے جاتی ہے میں سوکتا جا رہا ہوں میرا شریف سوکتا جا رہا ہے اسے میں زیادہ دینوں تک میرا جیوی ترہ نہ سمجھو نہیں کام دندہ سب بند ہو چکا ہے یہاں تک یہ گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہے اگر باہر نکلنا ہی پڑ جائے تو اپنے آپ کو کمل میں ٹھک کر میں نکلتا ہوں کیونکہ اپنے شریف کے ان گھاؤں کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے میں میں سمرت ہوں میرا چہرہ بھی مردی کی طرح ہو گیا وہ اگر مجھے دیکھ لے تو ڈر جاتا ہے ایشور میری میری اس گلتی کو ماف کرتی ہو مجھے 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 دے دو تھا کہ میں اس پیشاچک جیون کے بندھن سے چھوپ سکتوں اب دیرے دیرے مجھے بھوڑا سا ڈر لگنے لگا تھا پتہ نہیں آخری پنے میں کیا لکھا ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ہوا تو تھا اس کمرے میں میں ڈرتے ڈرتے پنہ پلٹا پنے میں لکھا تھا میں اب نہیں رہنا چاہتا اس لیے میں مجھے گو وارن کارا میرے سٹیڈی کے ان سوکیس کے سب سے نیچے والے حصے میں ایک بڑا سٹرنگ کے تین بائٹ تین پٹ کر میں اس میں اس سے بند کر جا رہا میرے امن کہتا ہے جب تک وہ بند حالت میں ہے کسی کو بھی نقصان نہیں کنش آئی اگر کسی نے اس دوبارہ نکالا تو ہو سکتا ہے اس کا کھیل پھر سے شروع ہو جائے اگر آپ اس وقت میری یہ ڈائری پڑھ رہے تو آپ سے نیویدن ہے کہ اس مورتی کو نکال کر کہیں دور جمین میں گہرائی میں گاڑ دیجئے اس کے ذریعے اس سے چھٹکار آپ آیا جا سکتا ہے میں اپنے عمر بھر کی کمائی بھی اسی جگہ رکھ جا رہا ہوں تا کہ جو کی یہ مہان کام کرے اسے مہنت آنے کے روپ میں ملے میری کمائی کا بچا ہوا حصہ چائری پڑھنے کے بعد میں کچھ دیر کیلئے سو گیا تھا صبح اٹھتے ہی میں سب سے پہلے نانی کے پاس جانا سمجھ نانی کے پاس پہنچتے ہی مجھ دیکھ کر وہ بول پڑی کیا ہو گیا تب ہی ات کراب ہے رات بھر سو یا نہیں تھا کیا میں اس پڑھا سش میں تو کل رات بھر میں نہیں سو یا تھا میں نے کہا مجھے کچھ پرشنوں کے جواب چاہیی نانی بہت سا کام ہے میرے پاس تیرے سوالوں کے جواب دیتے بیٹھو میں پوچھ رہا تھا چھوٹے ماما مر کیسے تھے میرے سوال کو سن کر نانی جیسے چونک پڑی اس دیر تک مجھے بھور کر دیکھتی رہی پھر آنچل سے آنکھوں سے اور آشا کرتی ہے کہ وہ اس کے پاس ہی رہے مگر اس کے بچے دیرے دیرے اس سے دور چلے جاتے ہیں مگر انسانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا انسانوں کے بچے تو اس کے پاس ہی رہتے مگر میرے بچے بلی کے بچوں کی طرح مجھے چھوڑ کر چلے گئے تمہارے نانا بھی چلے گئے مگر میرا چھوٹا بیٹا چاہ دھولارہ تھا وہ میرے پاس ہی رہتا تھا میری دیکھ بال کرتا تھا مگر اسے بوت نے پکڑ لیا تھا بوت نے پکڑ لیا آہ اور کیا حجیب حرکتے کرتا تھا کرمی کے سمجھ جب لوگ کم کپڑے پہنتے تھے تب موٹا کم مل ڈا کر گم تا تھا سراغ میرے پاس آیا بولا ماں کھانا دو اہ خوش ہو گئی مجھلی بات بنایا تھا وہ کا کر اپنے کمرے میں گیا اگلی سمہ دیکھ تک دروازہ نہیں کھولا اڑوسی پڑوسی وں کے ساتھ جب دروازہ تھوڑا گیا تو اندر اس کی لاش پڑی تھی گردن کھٹکرا لگ پڑا تھا پورا کمرہ کون سے سنا تھا مجھے پتہ نہیں اس نے ہاتھ بات کیا کسی نے اس کی ہت کیا مگر پولیس نے سے ہاتھ مہت کیا کا کیسی مانا مگر مگر بیٹا میں نہیں مانتی اسے نے مارا ہے اگر ایسا ہی ہے تو تمہیں رینے میں ڈر نہیں لگتا میں تو خودی پری تو رے جم کا انتجار کرتے بیٹی ہوں بوت کی طرح اس گھر میں میرا ڈر چلا گیا ہے اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں نانی سے بات کر کے میں کمرے میں آگیا اب میرا پردھان لکش تھا اس ٹرنگ کو کھولنا تاکہ مورتی نکال سکوں مگر اس سے بھی بڑی لکش تھا ماما کے وہ پیسے پیسے بھی نوکری چاکری کا جو حال ہے پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو چھوٹا موٹا بیجنس شالو کر سکوں گا سب سے بڑی بات یہ تھی میں نے دیکھا ٹرنگ میں ایک تالہ لگا ہوا تھا اپنے شہر میں رہتے ہوئے ببلو داکو میں جانتا تھا جنہوں نے روڈ سے تالہ توڑنے کا ایک طریقہ سکھایا تھا اس سے انہوں نے ایک بار فٹبال میدان کا تالہ توڑ دیا تھا تاکہ ہم گھس کر کھیل سکے اسی سدھان سے میں تالہ توڑنے کا پریاس کرنے لگا مگر اسفل رہا مہنت ہی بسوئی مگر وہ تالہ تو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تب ہی مجھے دھیان میں آیا کہ میں سب سے بڑی گلتی کر رہا ہوں بابلو دا تالہ کو پلٹتے تھے اور اس کے بعد اس پر چوٹ کرتے تھے اور ایسا کرتے ہی ساتھ دالہ ٹوٹ گیا اور چند کھل گیا چند کے اندر بہت سارے ڈھول مٹی کے بیچ کاغج میں لٹا ہوا کچھ تھا میں نے اسے دھیر اسے باہر نکالا اور جو اکرطی میرے سامنے آئی اسے دیکھتے تھمسی گئی اتنی حیانہ کاکرتی کیسے ہو سکتی ہے ہی حجیب سا چہرہ صرف صرف بالوں کی جگر نکل رہے تھے ڈھیر سارے سامنے اسے دیکھتے شریر میں سیحران آ جاتی تھی میں نے تنانتی اسے کاغج میں موڑ کر ایک بار پھر سی ٹرنک میں رکھ گیا اور ڈھوڑنے لگا تو مجھے ملا ایک چمڑے کا بیگ بیگ ہلتے ہی سات جیسے میری آنکھیں چمک اٹھی بیگ کے اندر تھے دس بارہ سونے کے سکھے اور ایک نوٹ جسے ماما نے لکھا تھا اس میں لکھا تھا یہ میری جیون کی ساری کمائی ہے اس موٹی کے جیون میں آنے کے بعد میرے کام دھنے میں کافی ترقی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے بہت سے پیسے کمائی مگر ان پیسوں کو میں یہیں چھوڑ جا رہا ہوں اگر نوٹ کے روپ میں رکھتا تو سمیہ کے ساتھ ان کے خراب ہو جانے کا یا نوٹوں کے چلن سے چلے جانے کا ڈر تھا اس لئے سونے میں تبدیل کر کے جا رہا ہوں میں خوش ہو گیا ماما کی چطرائی پر کیونکہ جو حالت اس کاغش کی ہوئی تھی اگر نوٹ ہوتے تو شاید ان کی حال بھی یہی ہوتا مگر اس سکھ اس سے نکال لیے اور واقعی سارا سونا اپنے علماری کے لوکر میں رکھ دیا اور نکل پڑا اپنے شہر کو مگر جانے سے پہلے اپنے موائل سے اس مورتی کی دو تین فوٹوز کچھ لیں اپنے شہر پہنچ کر سب سے پہلے میں ملا ایک دو سناروں سے جن سے پتا چلا کہ ان تین سکھوں کے بدلے مجھے مل سکتے ہیں دو لاک روپے مطلب پورے سکھے کم سے کم بیس سے پچیس لاک روپے گئے تھے ایک اچھی رقم ہاتھ آگئی تھی اس کے بعد میں پہنچا اپنے کالیج جہاں پر مجھے ملنا سا پروفیسر دھیان چنگی سے جو میرے پروفیسر رہے تھے کالیج کے ویسٹنگ روپ میں بیٹھ کر میں ان کا انتظار کرنے لگا جب راسی آکر چائے دے کر گیا وہ بولا سر کلاس لے رہے ان تک خبر پوچھا دیئے کلاس ختم ہوتی آپ سے ملے گیے کچھ دیر وہیں انتظار کرتا رہا اچانک بیل بزی سمجھ میں آگیا کلاس چھوٹ گئی ہے سربستانے ہی تھوڑی دیر میں میرے سامنے تھے اتحاس کے پرکٹات ویدوان دھیان چنجی مجھے دیکھتے ہی سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولے پڑھانے سٹوڈنٹ لگ رہے ہو میں نے کہا جی سر آپ اسے پڑھا تھا بتاؤ کیا کام تھا میں نے موبائل کے فوٹو ان کے سامنے رکھ دی سر یہ مورتی انہوں نے فوٹو کو گوھر سے لے اور بول پڑھے میڈو سر پرانے گری دیویوں میں سے شیطان کی دیوی تھی پرانے تانترک بچوں اور گروتی میلاؤں کو ستانے کے لئے اس کی پوجہ کرتے تھے میلاؤں کے گرب سے بچے چھوڑا لینا بچوں کو مار کر کھا جانا یہ سب اس کا کام تھا بہت شیطانی اور شکتی شالی طاقت تمہیں اس کی تصویر کہاں سے ملی میں نے جب انہیں بتایا کہ کس طرح سے میرے ماما ڈا کارٹ پر کام کرتے تھے تو ان کے چہرے پر جیسے چمک سیا گئی تھی انہوں نے میرے ساتھ مل کر اس وشے پر رسیرش کرنے کی بات کہی میرے 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 لیے ایک اور سو بھاگی تھا پیسے کے ساتھ ساتھ نام ہی ملنے والا تھا میں گھر چلایا مگر آنے سے پہلے ان سکھ کو بیچ آیا تھا تھوڑی سی توڑ جوڑ کر ان کے بدلے ملے تھے تین لاکھ روپے کافی کشتا نی مگر بے حد تھک گیا تھا گھر آ کر تھوڑا سا ہی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا رات میں شاید تیج آنڈیاں چل رہی تھی مگر تھکان کی وجہ سے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر میں کھڑکیا بند کرتا ماں ہی آئی تھی کھڑکیا بند اپروپ سندر لڑکی میرے کپڑے فار رہی ہے اس کا پورا شریعت نیروستر ہے مجھے بھی نیروستر کر کے وہ میرے ساتھ سنبھو کرنے کی کوشش کر رہی میں گھگرا کر خوٹ بیٹھا پتہ چلا صبح ہو گئی تھی پیچا جی نے اچانا کہا چل دی تو یار جب تیری نانی کیا جانا میں چونک پڑا میں تو خوشی کچھ دیر میں تیار ہو کر نانی کے آج جانے والا تھا اپرکار بچے ہوئی سکھے جولانے تھے مگر ماں پتہ جی کیوں جائیں گے تب پتہ جنے بتایا کل رات کو اچانک تیری نانی کی موت ہو گئی سویرے ان کے پڑوسی جن کے گھر سے نانی کا برامدہ دکھتا انہوں نے دیکھا تیری نانی برامدے میں گری ہوئی تھی پہلی نظر میں ہاتھ اٹک سمجھا جا رہا ہے سن کر جی میں چون پڑا نانی کو ہاتھ اٹک آنے کا کیا قرآن ہو سکتا ہے کہیں میں نے جس بی شکا کو جگا دیا ہے اس کی وجہ سے تو یہ تب نہیں ہے میں چون پڑا اس مورتی کو پاہر نکال کر لگتا ہے میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے جل سے جل وہاں پہنچ کر مجھے اس مورتی کو زمین میں گاڑنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اپنا بچا ہوا سونا بھی نکال ہوگا میں ماں پتہ جی کے ساتھ نانی کے گھر پہنچ اب تک ماں ماں وغیرہ سبا چکے تھے پلاس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تھا میں تورن تھی سٹڑی روم میں گیا سب سے پہلے سونے کا وہ بیک کسی طرح سے باہر نکالا اور سب کی نظر بچا کر ٹرنک سے وہ مورتی نکال لی پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوتے ہوتے شام ڈل گئی تھی پیسے ہم میں لاش کو گھر میں نہیں رکھتے ہیں اس لیے رات گیارہ بجے قریب ہم سب شمشان کے اور چل پڑے شمشان کے پاس تھی بڑی ندی بہتی تھی میں نے تیک کیا مورتی پر ندی میں بہا دوں گا چونکہ مورتی لکڑی اور کلے سے بنی ہیں دھیرے دھیرے وہ پانی میں گھل جائے گی اور تہہش نہ ہش ہو جائے گی اور اس طرح سے اس بی بھی شکا کا بھی انت ہو گا شمشان میں دہ کرم کے دوران سب کی نظر بچا کر میں مورتی ندی میں پھیک دی حالانکہ کلے اور لکڑی کی ہونے کی وجہ سے کافی دیر تک وہ پر تیرتی رہی مگر پانی میں گھل گئی اور اس طرح سے ہند ہوا اس بھی شکا کا رات گھر لوٹ کر میرے بڑے ماما تو اپنے گھر کو چلے گئے جو ان کی سسرال تھی اور پاس ہی میں تھی گھر میں بچے چھوٹے ماما مامی مامی پاپا سب نے نیچے والے کمرے میں ہی سونا تائے کیا مگر میری عادت تھی سٹڑی میں سونی کی اس لئے میں نے کہا میں اوپر ہی سونگا بی شکا کا انت ہو چکا تھا ہاتھ میں اب بھی سارے پیسے تھے من بڑا پرسند نہ تھا پروفیسر کے ساتھ آگے کام بھی کرنے کی سوچ رہا تھا یہی سب سوچتا ہوا گنگنا آتا ہوا میں سٹیڑی ہیں چرکر سٹڑی میں آیا باہر سے شاند کی روشنی سٹڑی میں پڑھ رہی تھی لائٹ چلائی مگر لائٹ چلاتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے تیج ہو گئی میں نے دیکھا بیٹ پر وہ ہی مورتی رکھی ہوئی اور ٹھیک پاس ہی چیئر پر ایک عبود پور سندر لڑکی بیٹی جس کے بدن میں ایک بھی کپڑا نہیں تھا تب ہی مجھے یاد آیا ماما نے کہا تھا ہر حال میں اس مورتی کو زمین میں گار نہ ہو پیو میگوییییییییییییی را